اور جب ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے ہماری روشن آیات قَالَ اللَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَانَا پھر وہی لفظ آ گیا کہتے ہیں وہ لوگ کہ جو ہم سے ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں جب ہم سے ملاقات کے امیدوار نہیں ہماری آیات کی طرح متوجہ نہیں استہزا کرتے ہیں ان کو سنجید کی سے سننے کی کوشش ہی نہیں کرتے وہ کیا کہتے ہیں اے محمد اس قرآن کے سوا کوئی قرآن آپ پیش کریں یا اس میں کوئی ترمیم کریں یہ تو بہت سخت ہے آخر ہماری بھی کوئی بات مانی جانی چاہیے کوئی کمپرومائز ہونا چاہیے کچھ کیونٹ ٹیک ہونا چاہیے کچھ ہمارے بابودوں کو آپ مانیں کچھ ہم آپ کی باتیں مان لیں کچھ نہ کوئی مسالحت کے روش ہونی چاہیے یہ قرآن تو بالکل انکمپرومائزنگ ہے بہت رجڈ ہے اس کے علاوہ کوئی قرآن لائیے تو ہم مان لیں گے اور بدل ہو یا حصی میں کچھ ترمیم کر لیجئے تھوڑی بہت چیزیں نکال دیجئے اس میں سے قُلْ مَا يَكُونُ لِيَنْ أُبَدِّنَهُ مِنْ تِلْقَائِ نَفْسِي یا نبی کہہ دیجئے میرے لئے ہرگز ممکن نہیں ہے کہ میں اس میں اپنے جی سے اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کر دوں اِنْ اَتَّبِعُوا اِلَّا مَا يُوحَا إِلَيَّا میں تو خود پیروی کرتا ہوں اس کی جو میری طرف وحی کی جا رہی ہے میں پابند ہوں میں اس کے اندر کوئی کمی بیشی کوئی تنمیم و تنصیغ نہیں کر سکتا اِنِّيَا خَافُنْ عَسَيْتُ رَبِّ عَضَابَ يَوْمِنْ عَزِيمِ مجھے خود در ہے اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں گا تو ایک بڑے دن کی عذاب کی پکڑ میں آ جاؤں گا قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ بَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عَمُورًا مِنْ قَبْلِهِ تو اس سے پہلے بھی میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں چالیس برس تمہارے ماں بین رہا ہوں میں نہ کوئی شائر تھا نہ ساہر تھا نہ میں نے کہیں کوئی مراقبے سیکھے نہ کہیں کہانت جا کر سیکھی میں نے کہیں بھی میری اس طرح کی کوئی دلچسپی رہی ہے تمہارے علم میں ہے کہیں میں نے کوئی مرش کی ہو اگر کوشت عدیب بننا چاہتا ہے تو بارحال کوئی مرش کرتا ہے کوئی شیئر کہنا چاہتا ہے تو مرش کرتا ہے پھر رفتہ رفتہ مانجی جاتا ہے اس کی صلاحیت نہیں کر جاتی ہے تم نے میرے پوری چالیس برس کی زندگی میں کوئی ایسی شیئر دیکھی قَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عَمُورًا مِنْ قَبْلِهِ اس سے پہلے میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں فَا فَلَا تَعْقِلُونَ تو کیا عقل سے کام نہیں لیتے دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ